بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ حلوہ پوری کی ریسپی شیئر کریں گے جو لاہور کی بہتی مشہور حلوہ پوری کی ریسپی ہے یہ بہتی مزے کی ہوتی ہے اور لوگ باہر اس کو کھانے کے لیے جاتی ہیں ہوتلوں پر صبح صبح تو آج ہم گھر پہ بہتی خستہ نرم اور بہتی اچھی پوریوں کی ریسپی شیئر کریں گے حلوہ کی ریسپی میں پہلے ہی ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی تو آج میں صرف آپ کے ساتھ پوریوں کی ریسپی شیئر کروں گی میں جو پوریاں بناوں گی وہ اتنی خستہ اور مزیدار ہوں گی جو بالکل ہوتلوں پر ملتی ہیں ویسی ہی ہوں گی آپ گرما گرم پوریاں گھر میں بنا دے اپنی فیملی کو کھلائیں ان کے انجوائی کرائیں اور مزے کریں اور خوب مزے کروائیں تو ویورز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویورز اپنی ریسپی جو نانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے جو آٹا لے لیا ہے ویڈیو سکپ ہو گئی ہے آٹا لیتے ہوئے اور گھی ڈالتے ہوئے ہم نے آدھا کلو آٹا لیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون بھر کے نمک ڈالا ہے اور فائف ٹیبل سپون تقریباً اس میں گھی ڈالا ہے نمک آپ نے ٹیسک اکورڈنگ کم یا زیادہ کا سکتے ہیں تھری ٹی سپون ہم بھر کے اس میں چینی نے چینی کے شامل کیا ہے ہم نے اور پانی ہم شامل کر دیں گے کہ ہم نے درمیانی سی جو ہے وہ ڈو تیار کرنی ہے سخت نہیں ہونی چاہیے سموسوں کی طرح جیسے ہم گھر کا آٹا تیار کرتے ہیں پراتھوں کے لیے ویسی ڈو ہم نے بنا کے تیار کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے آٹے کو مکس کر لیں گے بلکل نارمل جو روم ٹمپریچر وارٹر ہے تو وہ لیا ہے ہم نے نہ یہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے تو اس سے ہم جو ہے ایک ڈو بنا کے تیار کر لیں گے تو نمک اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آٹا جو پہلے لیا تھا یا گی ڈالا تھا اس کی ویڈیو ہم سے سکیپ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس چینی جو تھی وہ ذرا موٹی تھی تو اس کا دانہ بھی ختم کرنا ہے اگر آپ کے پاس چینی بریک ہے تو وہ شامل کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے اس کو اچھی طرح سے گون کے تاکہ گونے گے تاکہ اس کی نرم اور بہت خستہ پوریاں بنے تو اگر آپ اچھی اچھی پوریاں بناتنا چاہتے ہیں اور نرم اور پھولیوں پوریاں کیسے بنتی ہیں یہ ٹرکس دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی ایسی پوریاں بنا سکیں تو اس کو اب ہم ڈھک کے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو ویورز اب یہ دیکھیں کہ پندرہ میٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیتے ہیں یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں بہت بڑی نہیں وہ آپ نے بنانی اگر آپ ہسٹا میں بنا رہے ہیں یہ فیسے بھی جو چھوٹے پوریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ مزے کی اور اچھے لگتی ہیں تو اس طرح ہاتھوں پہ گی یا اوئل لگا کے تو ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس میں خوشکا نہیں لگائیں گے خوشک آٹا کیونکہ وہ جب آٹا ان کے ساتھ خوشک ہو گا تو گھی میں میں ڈالیں گے تو وہ نیچے آٹا بیٹھ جائے گا اور وہ جل جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو گھی یا اوئل ہی لگا کے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں اور سرفیس پہ بھی آپ جو ہے اوئل لگا لیں بیلن پہ بھی اوئل لگا لیں تو اس طرح سے آپ کی پوریاں بہت اچھی بیل کے تیار ہوں گی تو آدھا کلو آٹے سے ڈھیر سری پوریاں بن جاتی ہیں تقریباً چوبیس پچیس پوریاں آپ کی آرام سے بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ بیلن پہ بھی میں اوئل لگا لوں گی اور سرفیس پہ بھی لگا لیا اوئل تو اب اس کو ایک پیرہ اٹھائیں گے اور اس کو جو ہے بیلیں گے دوسری طرف میں نے جو ہے گھی جڑا دیا ہے چولے پہ اور اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیوم لو پہ کی ہوئی ہے تاکہ بہت زیادہ فلیم جو ہے وہ ہائی پہ نہ ہو تاکہ فورا نہیں ڈالتے ہوئے ہماری پوری جو ہے وہ جل جائے ایسا نہ ہو تو یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی جو ہے سرفیس پہ اور بیلن پہ اوئل لگانے سے کتنی اچھی بوری جو ہے وہ بیل کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس سے نہ تو بیلن کے ساتھ چپکے گی اور نہ ہی نیچے سرفیس پہ کے ساتھ چپکے گی تو یہ تیار ہو چکی ہے بیل کے دوسری طرف ہم نے گی جو ہے وہ چرا دیا ہے اور اس کا فلیم جو آن کیا ہوا ہے لو پہ ہے اب ہم اس کو ہائی کر لیں گے اور اس میں ایک ٹیسٹ کے لیے چھوٹا سا آٹے کا پیڑا ڈالیں گے تاکہ پتہ جل جائے جیسے ہی یہ اوپر آئل کے تیارنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ فرائن کے لیے پوری فرائن کے لیے آپ کا آئل ریڈی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ تیارنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں پوری ڈال دیں گے تو نہ تو بہت زیادہ گی گرم ہونا چاہیے اور نہ تھنڈا ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہوگا تو پوری پھولے گی نہیں اگر بہت گرم ہوگا تو فوری نہیں آپ کی پوری جو ہے وہ کڑک ہو جائے گی اور جل جائے گی اور وہ کچھی بھی رہ جائے گی یہ اس طرح سے صحیح تو یہ دیکھیں کہ آئل گرم ہو چکا ہے اس کو اوپر سے ہم پریس کریں گے تاں کہ یہ پھول جائے اس طرح پریس کرنے سے جو ہے وہ پوری پھولتی ہے تو اس طرح کر کے یہ دیکھیں کہ جو ہے یہ اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے اس طرح اولیٹ پلٹ کر کے ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں اگر بہت بڑی آپ بنائیں گے تو وہ نہیں بنے گی تو تقریباً آپ گھر میں بنا رہے ہیں آپ کمرشل تو نہیں بنا رہے ہیں تو اتنا گی کریں کہ آپ رام سے جو ہے وہ زیادہ گی آپ کا بچے نہ کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس میں بار بار فرائی کریں گے تو وہ صحیح کے لئے اچھا نہیں ہوتا اس لئے آپ تھوڑا گی لیں اور ایک ایک کر کے آپ فرائی کر لیں کیونکہ آپ گھر کے لئے تیار کر رہے ہیں تو ایسے ہی کریں تو وہ صحیح رہتا ہے میں تو ایسے ہی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنی خستہ اور نرم ہماری پوری بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ ایک آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی اوئل جو ہے وہ اتنا گرم نہیں تھا تو یہ بلکل جو ہے پھولی نہیں ہے دوسری پوری ہم آپ کے ساتھ بتائیں گے کہ پرفیکٹ جو اوئل ہمارا گرم ہے یہ تھوڑی پھولی ہے تو وہ جو ہے بلکل پرفیکٹ پھولے گی کیونکہ اگر آپ کا اوئل یہی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اگر اوئل گرم نہیں ہوگا تھوڑا تھنڈا ہوگا تو پوری کم پھولے گی اور اگر صحیح اور گرم ہوگا کہ جیسے پہلے آپ جو ہے فریم لو کر دیں اور جیسے ہی آپ ڈالنے لگے پوری تو فریم ہائی کر دیں تو پھر آپ کی پھولی جو پوری ہے وہ پرفیکٹ پھولی ہوئی بیلون کی طرح بنے گی تو دوسری پوری جو ہم بیل کے تیار کر لیتے ہیں تو اگر آپ کی سرفیس بھی بلکل ملائم ہوگی بیلن کے ساتھ اوئل ہوگا سرفیس پہ بھی اوئل ہوگا تو آپ کی پوری بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی تو یہ بھی ہمارے تیار ہوگئی ہے تو اس کو بھی ہمیں ڈال دیتے ہیں اب ہمارا فریم جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کو بھی ہم اوپر سپریس کریں گے تو یہ دیکھیں کہ کیسے یہ دیکھیں کہ یہ کیسے جو ہے پھولی ہوئی ہماری پوری جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی یہ دیکھیں یہ پھولی پریس کرنے سے کیونکہ اب ہمارا اوئل جو ہے وہ پرفیکٹ ہے گرم ہے پہلے تھوڑا سا تھنڈا تھا تو اب بلکل پرفیکٹ خوئل ہے تو یہ دیکھیں جیسے بالون پھولا ہوا ہوتا ہے ایسے یہ پھولی پوری ہماری بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ بھی فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں اسی طرح ساری پوریاں ہم فرائی کر لیں گے ون بائی ون کر کے تو اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے تو ویور یہ دیکھیں کہ پوریوں کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ شرف کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں اور ساتھ سوجی کا حلوہ بھی میں میں نے بنایا ہے لیکن اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ میں سوجی کے حلوے کی ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں اور اسی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں پوریوں کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو حلوے کی جو ویڈیو اس کا لنک میں رسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا پوریوں کے ساتھ سرف ہونے والا حلوہ تو یہ دیکھیں کہ کتنی مزے کی پھولی پھولی خستہ پوریاں ہماری بن کے تیار ہوئی ہیں یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ذائقے دار ہوتی ہیں اور گھر میں اگر یہ حسین پوریاں بن جائیں تو ہم باہر کیوں کھانے کے لئے جائیں آپ اپنی فیملی کو بنا کے دیں تو میں آپ کو چک کر کے بناتی دکھاتی ہوں چک کے دکھاتی ہوں یہ کتنی مزے کی بنی ہے ساتھ حلوہ لگا کے یہ دیکھیں کہ میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا مزے کا حلوہ بھی مارا بن کے تیار ہوا ہے تو وہاں کیا بات ہے بہت ہی مزے دار ہیں بہت ہی خستہ ہیں نرم ہیں اور حلوہ بھی بہت ہی مزے کا تو میں نے ناشتے کے لئے تیار کی ہیں آپ بھی اپنی فیملی کو ناشتے کے لئے پوریاں بنا کے دیں پھر کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو آلووں والا سالن ہوتا ہے اور چنے ہوتے ہیں پوریوں کے ساتھ صرف کیے جاتے ہیں وہ بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بناؤں گی تو میری ویڈیو کو آپ دیکھیں اور میری ریسپی کو آپ ضرور فالو کریں اور اس طرح کی ریسپی جو پوریاں اپنی فیملی کو بنا کے دیں تاکہ وہ بھی انجوائی کر سکیں تو یہ جو لہوری ہمارا مشہور ناشتہ ہے پوریوں کا یہ لہوری پوریاں میں نے بنا کے تیار ہی ہیں تو ویورز اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسی لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو نیسٹ ویڈیو تاکہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ